دبنگ بھو مافیاوں کے خلاف کاریوائی کرانے کو جلادیکاری سے کوہر لگاتے ہوئے آروپ لگایا کہ بھو مافیا نے گیار سرکاری اور سرکاری زمین کو فرضی طریقے سے بیٹھ دی اور اب خود کو بچانے کے لیے جھوٹی شکایتیں کر رہا ہے جانکاری پریم مدر تھا نا شیطر کے محلہ ٹولا بدلو ران نواسی سکندر بیگ نے جلادیکاری کو شکایتی پتر دیتے ہوئے بتایا کہ اس کی گاؤں میں پستوانی زمین پڑی ہے جس پر کچھ دبنگ بھ بھو مافیاوں نے پرجی دستاویج تیار کر شڑیان کے تحت اس کی زمین بیج دی ساتھ اس کی زمین کے پاس بڑی سرکاری زمین بھی بیج دی اب کاریوائی سے بچنے کے لیے مافیا پرجی جھوٹی شکایت کر رہا ہے پیڑیت نے زرادیکاری سے دبنگ بھو مافیا کے خلاف پورے پرکڑ کی نشپکش جانچ کر کاریوائی کی بانگ کی ہے میرا نام سکندر ویگ ہے ڈی ایم صاحب کے آئے ہیں کس سرمند کو لے کر آپ ڈی ایم صاحب کے آئے ہیں بھو مافیاوں کے فیور اس میں آئے ہیں اپوجیٹ میں ہم یہ بھو مافیا دلیب کمار تاہو مہند کمار تاہو کسور کمار تاہو پرموت کمار تاہو پترگر سورگی اکیالات تاہو رام سری ساہو پتنی سورگی اکیالات تاہو ان لوگوں نے نو اکڑ ستہ ہی ڈیسیمل ہونے کے بعد جمین کیارہ اکڑ جمین بیز ڈالی جس میں سے کچھ جمین تین سو تراسی آراجی نمبر ہے جو کہ گھڑیا گاؤں موجے کا ہے جس پہ یہ نگر نگم نے سرکاری نمبر ہے نگر نگم کا انہوں نے برلو جر بھی چلایا بھی چھ مہینے پہلے اس کے بعد کچھ جمین ہماری بھی انہوں نے کب جا کے بیز ڈالی اس کے بعد دو ہزار سترہ میں کمپرومائج ہوا تھا ایسی ایم صاحب کے دھر کمیشنر صاحب کے دھر ایسی ایم صاحب کے دھر ہاں اس کمپرومائج کے آدھار پہ دونوں پارٹیوں نے بانڈریوں بنائی اپنی اپنی اس کے بعد انہوں نے ہمیں پریسان کرنا چالو کرا دو ہزار اکیس تھے ایک ہری بابو رائے کبار کر کے بھومافیہ ہے دیوی داس ساہو ہے ایک اور دیوی داس کسوہ ا ڈیلٹ مل جائے گا اور آپ کو ہمارے پاس پوری سیٹیفائی کوپی ہیں ہیں یہ تین ہونے ایک سو سیٹالیس نکلے جو ہیں ان کی جو انہوں نے دو ہزار ساتھ سے لے کر دو ہزار بائیس تک میں جو کری ہیں ریسٹی ہیں وہ پوری نکلے ہمارے پاس ہیں اور فل پورا پروپ کے ساتھ میں بیز روڈ سہید گیارہ اکڑ جمین یہ بیچ چکے ہیں جی ہماری ڈی ایم صاحب نے ہم سے بولا ہے کہ آپ سے اچھا دی گاری جو ہمارے وہ آپ سے نکلے مانگیں گے تو آپ ان کو نکلے دے دینا ہم آپ کو نیائے نہیں ملا تو آپ کیا کریں گے ہم بھو گھر تال کریں گے